اب جب اتنی پریشانی ہے اتنی مشکل ہے اتنے مسائب ہیں تو اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی حل کیا ہے حل ویسے تو خیر اگر کراچی کی بات کرتے تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن بارحال ہم کیونکہ گرمی کی بات کر رہے ہیں تو شدید گرمی سے جو ستائے عوام ہیں ان کو قدرت کی جانب سے ایک ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے کل سے اس ریلیف پیکج کا آغاز ہوگا اور آپ کی عید اچھی گزرے گی تھنڈی گزرے گی یہ محکمہ موسمیات آپ کو کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے محکمہ موسمیات کے کہنے میں آ سکتا ہے ملک کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے اور تاکہ اس کے بعد جو شہری ہیں وہ بہت خوش ہو گئے ہیں موسم تھنڈا ہوگا تو زیادہ زیادہ گوشت تھا سکے گی تو کہاں کہاں بارش ہوگی زیادہ اس رپورٹ میں جانے ہاں ملک بھر میں شدید گرمی کے لہر نے عوام کو بے حال کر رکھا ہے اوپر سے بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ تو جیسے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے ایسے میں خیال تھا کہ بڑی عید بھی شدید گرمی کی وجہ سے روایتی انداز میں نہ منائی جا سکے مگر اللہ کی قدرت کو لوگوں پر رحم آ گیا اس لیے عید پر بادلوں کا تحفہ بھیج دیا جو کھل کر برسیں گے محکمہ موسمات کے مطابق عید کے پہلے اور دوسرے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل جم کر برسیں گے بادلوں کی سینٹری کے بعد امید پیدا ہو گئی ہے کہ عید کے تینوں روز موسم ہشکوار رہے گا اور شہری بڑی عید پر گوشت کے پکوانوں سے خوب لطفندوز ہو سکیں گے عید پر بارش کی پیشگوئی جہاں عام آدمی کے لیے اتنے نان کا باعث ہے وہیں شہری انتظامیاں کے لیے پیش کی وارننگ ہے کیونکہ عید پر جانوروں کی الائشوں کو بروقت چکانے لگانے کا بندوبست نہ کیا تو بارش میں سڑکوں پر بکری الائش بکری الائشیں کسی وبائی صورتحال کو جنم دے سکتی ہیں